السلام علیکم فرینڈ میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں واتس ٹیک دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سپین ٹیک کے بارے میں بات کریں گے کہ سپین ٹیک کیا ہے اور اسے کس طرح یوز کرتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل واتس ٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں سپین ٹیک بیسکلی بلکل ڈیف ٹیک کی طرح ہی ہے لیکن اس میں سمال سا ڈیفرنٹ آ جاتا ہے یہاں پر پیج اوپن کرتا ہوں میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بالکل خالی پیج ہے لیکن ڈیف ٹیک میں ہم نے یہاں پر کانٹینر بڑھائے تھے تو سپین ٹیک بھی کانٹینر کا کانٹینر ہی کہتے ہیں اس کو بھی سپین ٹیک کو اور ڈیف ٹیک کو یہ بلوک ایلیمنٹ ہیں دونوں ڈیف ٹیک بھی اور سپین ٹیک بھی تو سپین ٹیک کیا کرتا ہے کہ سپین ٹیک میں جو لائن سے وہ آٹومیٹکلی بریک ہو جاتی ہیں لیکن سپین ٹیک میں ایسا نہیں ہوتا جو بھی آپ رائٹ کریں گے وہ ایک ہی لائن میں آپ کو شو کروائے گا چلیں یہاں سے پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیتے ہیں ویڈیو کو اند تک دیکھیں تاکہ آپ کو سپین ٹیک کے بارے میں کمپلیٹ گائٹنس ہو سب سے پہلے تو ڈیف ٹیک کو اپن کرتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھا جائے اور یہاں پر مثال کے طور پر ہم کچھ رائٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ڈیف ٹیک this is ڈیف ٹیک رائٹ کر دیا ہے اور چلیں یہاں سے ایک اور اسے کوپی کرتے ہیں کوپی کر کے یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں تو پیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں اسے ذرا چینج کر لیتا ہوں this is ڈیف ٹیک 2 this is ڈیف ٹیک 2 اور اس کے بعد چلیں سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد جیسے ہی یہاں پر ریفرش کریں گے تو یہاں پر آپ کو کلیر شور ہے کہ یہاں پر جو ہے ہمارے پاس یہ دیف ٹیک فاسٹ لائن میں اس کے بعد دیف ٹیک ٹو یہ سیکنڈ لائن میں یہاں سے اگر ہم ایک اور یہاں سے چلیں اس سارے کو کوپی کرتے ہیں اور اس کے بعد نیچے والی لائن میں پیسٹ کرتے ہیں اب چلیں سیف کرتے ہیں اور یہاں سے ریفریش کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہے کہ یہ الگ الگ کونٹینر بنا رہے ہیں اس کے الگ الگ پورشن بنا رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیف ٹیک، یہ دیف ٹیک ٹو، یہ دیف ٹیک ٹری اور یہ اس کے بعد پورشن ہے اب جب اس میں ہم کلر یا بورڈر اپلائے کریں گے تو ان کا کلر اور بورڈر الگ سے ہمیشہ ہو گا تو چلیں یہاں سے میں بورڈر دہ دیتا ہوں اسے سٹائل کا اٹریبیوٹ یوز کر کے یہ جو کچھ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پشلی ویڈیو میں میک ہے آپ کو بتا چکا ہوں تو آج ہم نے سپین ٹیک کے بارے میں بات کرنی تھی تو چلیں ڈیف ٹیک کا بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ ان میں ڈیفرنس کیا ہے اس پر میں ویڈیو بنا دوں گا ڈیفرنس بیٹوین سپین ٹیک اینڈ ڈیف ٹیک تو وہ بھی آپ دیکھیں تاکہ آپ کو ان دونوں میں واضح فارق کلیر ہو سکے یہاں پر سٹائل از ایکل ٹو بورڈر اور اس کے بعد کالن اس کے بعد یہاں سے کوئی کلر دے دیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے کلر بھی دے دیا ہے اب چلیں یہاں سے چلیں یہاں سے سیف کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ریفرش کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف فسٹ والے میں یہ ہمارے پاس علاق کونٹینر ہے اب چلیں یہاں سے سب میں یہ والا اپلائے کرتے ہیں یہ والا ایٹریبوٹ اسے کاپی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر پیسٹ اس کے بعد یہاں پر پیسٹ کیا اور اس میں بھی یہ پیسٹ کیا ان کا کلر چینج کر لیتے ہیں اس کا گرین کر لیتے ہیں گرین اس کا گلیو کر دیتے ہیں اور اس کا جو کلر ہے وہ اورنج کر لیتے ہیں اب یہاں سے سیف کیا اور سیف کرنے کے بعد یہاں سے ریفرش کیا تو اب آپ کو یہاں سے کلیر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس الگ الگ پورشن بن گئے ہیں یہاں پر آپ کو کلیر نظر آ رہا ہے کہ یہ یہ والا فاسٹ پورشن ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ ہے یہ تھرڑ ہے یہ فورد تو سپینٹ ایک کا اب ہم یہاں پر اپلائے کرتے ہیں سپینٹ ایک کو کہ سپینٹ ایک کیا کرے گا سپینٹ ایک جو ہے وہ ایک ہی لائن میں یہاں پر الگ الگ پورشن نہیں بنائے گا جیسے یہاں پر بن رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الگ الگ اس کے پورشن بن گئے ہیں پہلے یہ اس کے بعد نیچے والی لائن میں یہ تو سپینٹ ایک جو ہے وہ ان لائن کونٹینر میں یوز ہوتا ہے جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں ڈیف کو ہٹا کے جہاں پر بھی ڈیف ہے اس کو ہٹا کے یہاں پر سپین لکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں پر کلیر ہو جائے گا سپین اور اس کے بعد یہاں پر بھی سپین میں جلدی جلدی سے یہاں پر سپین لکھتے تھا ہوں سب نے ویڈیو کو فاسٹ موگ پر بگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جہاں پر بھی ڈیف کا ٹیگ ہم نے یوز کیا تھا اس کی جگہ میں نے یہاں پر سب میں سپین کا ٹیگ یوز کر لیا ہے تو چلیں اب یہاں سے سیف کرتے ہیں اور سیف کرنے کے بعد جیسے ہی ریفرش کریں گے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی لائن میں ہمارے پاس جو سارے تھے کانٹینر بن گئے ہیں یہ الگ الگ کلور ہم نے دیا ہوئے ہیں اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ہی لائن میں جبکہ جو ڈیف ٹیگ تھا اس میں ایسا نہیں تھا اس میں نیو لائن سے سٹارٹ کانٹینر جہاں اس کی پوزیشن جسٹ فسٹ والے کے نیچے آ جاتی جیسے کہ یہ فسٹ ٹیگ ہے یہاں پر ڈیف ٹیگ رائٹ کیا ہوا ہے تو سوری اس کے لئے آپ کو سپین ٹیگ کا پتہ چل گیا ہوگا یہ تو ہم نے ویسے ہی رائٹ کیا ہے this is ڈیف ٹیگ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیف ہوگی اس میں اور بھی بہت سارے یہاں پر میتھرڈ اپلایا ہوتے ہیں بہت سارے ٹیگ بہت سارے اٹریبیوٹ اپلایا ہوتے ہیں لیکن وہ سی ایس ایس کا پارٹ ہو جائے گا یہاں سے تو انشاءاللہ اگر آپ کو وہ بھی سیکھنا ہے تو آپ کمنٹ کریں میں اس پر بھی ویڈیوز بنا دوں گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھانکس ور وچنگ اللہ حافظ